موسیقی ہلو ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہے میں دعوت کا دے اور رات کو دینر ہے تو ہم لوگ سوو 11 بجے کا ٹائم تھا جی اور اس وقت ماما نے کیمہ بننے کے لیے رکھ دی ہے ساتھی مٹن وہ بھی رکھ دیا ہے کیمہ کے اندر ہم لوگوں نے 2 کپس واتر ایڈ کی ہیں اور 3 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اور مٹن کے اندر بھی سیم سیم ہم لوگ 3 کپس واتر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح کک کر لیں گے جب تک اس کے راس مل ختم نہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ 3 سے 4 حضرت کے بڑے پیاز لے لیا جس کو ہم نے موٹا موٹا کٹ کر کے ہم لوگوں نے مٹن میں ایڈ کیا تھا اور سیم ہم لوگوں نے اب مسالے وقیرہ ایڈ کر دیں گے اب 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاودر مٹن میں اور 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاودر ہم لوگ ڈالیں گے اس میں کیمہ میں کیمہ مٹر بنائیں گے اور مٹن ہم لوگ ویسی اس کا بنائیں گے ڈیش بنائیں گے مٹن کڑائی اور اب اس کے اندر سارے ہم لوگ مسالے ایڈ کر دیں گے یہاں پر ماما ٹیماتر بھی ڈال دیں گے اس میں 8 سے 10 ٹیماتر لیے تھے جو ہم لوگوں نے مٹن میں ایڈ کیے تھے چھوٹے چھوٹے تھے تو اس لیے زیادہ لیے ہیں اگر بڑے سائز کیوں تو 3 سے 4 ایڈ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اسیم ہم لوگوں نے اب کیمہ میں بھی ہم لوگ اسی طریقے سے ڈال دیں گے ٹیماتر اور اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ہلدی پاودر اور کچھ گرم مسالے بھی ایڈ کر دی ہیں خشک جو ہوتے مسالے وہ اور اس میں سیم کیمہ میں بھی ایڈ کی ہیں اور مٹن میں بھی ایڈ کی ہیں اب یہاں پہ بھی ہم لوگ اس کے اندر بھی ٹیماتر ایڈ کر دی جائیں گے اس کے اندر 5 to 6 ٹیماتر ہم لوگوں نے ایڈ کی ہیں اور اس کو اچھے طرح مکس کر لیں گے اور آج کا مینیو یہ تھا کہ ہم لوگ بنا رہے ہیں مٹن کڑائی کیمہ مٹر اور ہم لوگ بنائیں گے فرائد رائس چکن تکا روست ہم لوگوں نے بنانی ہے میکرونیز اور یہاں پہ یہ چکن تکا روست کی مائی نیشن سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ صبح 10 بجے ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی کیونکہ اسے ایک دن پہلے چکن پورے ہر جگہ سے چیک کر لیا تھا پر کہیں سے ملنی رہا تھا کسی بھی گروسر سٹوری سے کسی بھی چکن والی شاپ سے کسی بھی مارکٹ سے تو پھر اسی لیے آج ہم لوگوں نے چکن مانگوایا جس کی وجہ سے آج ہی مائی نیشن کی ہم لوگوں نے 2 کپس یہاں پہ دہی لے لیا ہے 3 ٹیبل سپونز انجر گارلک پیسٹ 4 سے 5 لیمو لیا ہے جس کا رس نکال لیا ہے 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون سوالٹ 1 ٹیبل سپون بھر کے آپ لوگوں نے لینا ہے گرم مسالہ پاوڈر کا 1.5 ٹیبل سپون سرکا اور ہم لوگوں نے 3 ٹیبل سپون یہاں پہ تکا بوٹی مسالہ کے ایڈ کرنے ہیں اگر آپ لوگ کو سپائسی زیادہ پسند ہے تو آپ اس کے 4-5 بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ اتنا سپائسی نہیں کھاتے ہیں تو میڈیم مطلب کی ہوگا اس کا فلیور نہ ہی بہتہ سپائسی ہوگا نہ ہی بہت زیادہ کم مرچے ہوں گے تو یہاں پہ 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے میں نے بلیک پیپر پاوڈر اور بہت تھی مزیدار یہ چکن تکا روست بن کے ریڈی ہوا تھے اس کو ہون میں ہم لوگوں نے روست کر لیا تھا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے اندرہ میں تھوڑا سنا اورنجھ فوڈ کلر بھی ایڈ کر دوں گی بلکل تھوڑا سا تاکہ اس میں کوئی پیارا سا کلر آجائے ہلکا ہلکا جو اورنجھ اورنجھ سا ہوتا ہے یہ دیکھیں آ چکے ہیں اور اس کے اندرہ میں لوگ چکن ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے کور کر کے اچھے طرح رکھ دیں گے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے فوج میں اگر آپ اوور نائٹ بھی رکھیں تو زیادہ اچھا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہاں پہ چکن لیا ہے اور یہاں پہ 3 بونلس میرے پاس چکن ہے 1.5 کے جی ہمیں اس کے کیوز میں گٹ کروں گی ہاف منچورین کے لیے ہم لوگوں نے فرائیڈ رائس کے لیے اور ہاف اس کے لیے کریں گے ہم لوگ مکرونیز کے لیے ٹھیک ہے جی اب آہستہ آہستہ بھی یہ میں کر رہی ہوں چوپنگ ساری کٹنگ اور یہاں پہ ایک کر کے سب کچھ ہوتا جا رہا ہے فاسٹ فورورڈ ویڈیو کی ہوئی ہے ویسے تو بہت ہی لمبا کام تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں منچورین کے میری نیشن ہے یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہم لوگ اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون ایڈ کریں گے بلیک پیپر پاوڈر سالٹو ٹیسٹ سوی ساس ایڈ کریں گے ہم لوگ 2 ٹیبل سپون وینیگر آئیڈ کریں گے ہم لوگ 1 ٹیبل سپون چلی ساس آئیڈ کریں گے ہم لوگ 1 ٹیبل سپون اور اس کے اندر ایک ایک آئیڈ کر دیں گے اور میدھا آئیڈ کریں گے اباوٹ 2 ٹیبل سپون اور لاسٹ ہم لوگ آئیڈ کریں گے اس کے اندر کون فلور کون فلور ہم لوگ آئیڈ کریں گے میکسیم آپ لوگ نے 3 ٹیبل سپون بھر کے آئیڈ کرنے اور ہم لوگ اس کو میکس کر لیں گے اس طریقے سے اور یہ میری نیشن سٹارٹ کیا ہے میں نے فرائیڈ رائز کی یہ پورا ون بریسٹ کا پیس ہے اس کے اندرے دالا ہے ون ٹیبل سپون وینیکر ون ٹیبل سپون سوائے ساوس ون ٹیبل سپون سیلی ساوس ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹیبل سپون سالت اور ون ٹیبل سپون زنجر کارلک پیسٹ اب یہ ہے ہمارے پاس بریسٹ کا ایک پیس اس کو میں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے میکرونیز کے لیے اور یہاں پہ سیم یہی میں نے چیزیں ایڈ کی ہیں ون 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 ٹیبل سپون اور یہ کیمہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیمہ مٹر بن رہے ہیں اور یہاں پہ ممہ نے مٹر نہیں ایڈ کیا تو کیمہ کی اچھی طرح بنائی ہو جائے دن ہم لوگ مٹر ایڈ کریں گے اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں مٹن اس کا ہم لوگ پانی خوش کر رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تماؤٹر وغیرہ گھول گئے ہیں پھر اس کی بنائی کریں گا اور یہاں پہ مٹر بول کرنے رکھ دی ہیں اور اس سیلٹ پہ ریشن سیلٹ کی ریڈی کیا جا رہا ہے ایپلز کٹ کر لیا ہے میکرونیز بول ہو گئی ہیں اور مٹر اور گازر بھی بول کر لیا ہے اور یہاں پہ ساری چیزیں بول ہو رہی ہیں اور ساتھ کے ساتھ برطن بھی بہتش ہو رہی اب یہاں پہ ہم لوگوں نے بنانا بھی کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں میں چاہیے ہیں یہ کریم تھی یہ رات کو میں نے یوز کی تھی فروسٹنگ کے لیے وہ بچ گئی تھی تو میں نے الگ کر لی تھی وائٹ میں ہی اور یہ لے لیا ہے مایونیز اور پر اس کی دو پیکٹ کریم ہے اور پائنیپل کا کین ہے بیسے تو میں جانتی اس میں وہ ڈلتا ہے فروڈ کوکٹیل لیکن وہ اویلبل نہیں تھا تو میں نے پائنیپل ایڈ کر دیا اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا اور یہاں پہ پیکٹ والی کریم ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا اور یہ 400 ایمل ہوگی 200 کی ہوتی ہے اور 250 کی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 3rd cup شگر کیونکہ میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں اس لئے میں زیادہ شگر ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کیجئے گا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جب تک یہ باریک چینی ہے تو یہ بہت اچھی طرح گھل جاتی ہے اور اس کے لئے ہم لوگ ایڈ کریں گے میکسیموم 1 1⁄2 cup مایونیز اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے وائٹ پیپر ایڈ کر دوں گے میں 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر پاورڈر ہم لوگ ایڈ کریں گے 1 1⁄2 تی سپون کیونکہ بلیک پیپر زیادہ ہے اس کے اندر اس کا ٹیسٹ بہت عجیب ساتھ ہے سیرپ ہوتا ہے اس کے اندر ایڈ کروں گے پانی اس کے اندر نہیں آپ نے ایڈ کرنا اگر آپ اس کا سیرپ ایڈ کریں گے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ انہینس ہو کے آتا ہے زیادہ اس کے اندر ایڈ کر کے فیری کہتے ہیں میں نے مکس کرنا میں نے کہا کر لوں تو یہ اس لئے بڑا سا برطن لے لیا کیونکہ چیزیں زیادہ تھی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور یہ بھی فیری مکس کر رہی ہے اور ابھی ہم لوگ نے مرینیشن کی سائی چیزیں چکن بغیرہ رکھ دی ہیں اور اب یہاں پہ ریشن سیلٹ بن رہا ہے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اور وارٹر ایڈ کر رہی ہوں اور ابھی ہم اس کے اندر سب سے پہلے پر ایڈ کر دیں گے بناناس ایپلز چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کی ہیں میں یہ اور اس کو اچھے طرح مکس کر لیں گے اور دن ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے میکرونیز اچھا یہ یہاں پہ جو سائز ہے نا میکرونیز کا یہ تھوڑا سا بگ سائز ہے آپ اس سے بھی چھوٹا ایک سائز ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں ویسا ہم لوگ نے میں نے مطلب کی اس پسند کا سب کی بنایا جس طرح سے ہم لوگ کھاتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس میں کمی پیشی کر سکتے ہیں اور یہ کونٹیٹی تو بہت زیادہ ہے اس کے اندر پائنیپل میں نے ہاف ایڈ کی ہیں ہاف میں اوپر رکھوں گی ڈیکوریشن کے لئے اس کو اچھا طرح مکس کریں گے اب انڈ پہ میں نے اس کے اندر ہاف کپ مایونیز اور ایڈ کی تھی اور ہاف کپ کریم اور ایڈ کی تھی کیونکہ وہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت کم ہے اور اسی لئے وہ انڈ پہ ایڈ اور کر دی تھی اور اس کو اچھا طرح مکس کر لیں گے اب یہاں پر ہاف کپ کیارٹ اور ہاف کپ ہم لوگوں نے مٹر لیا تھے اور اس کو اچھا طرح بوائل کر لیا تھا اور اس کے اندر پھر ایڈ کر کے اس کو اچھا طرح مکس کر لیا تھا اور دن اس کے اندر ایڈ کر دیا میں نے چلد ہم لوگوں نے لیا تھے بادام ون فورت کپ اور ون فورت کپ ہم نے کشمش لی تھی اس کو اچھا طرح ہم لوگوں نے مطلب کہ واش کر کے ہم لوگوں نے فریزر میں رکھ دیا تھا فریزر میں ہم لوگوں نے ہاف ایڈ آر کے لئے رکھا اور پھر اس کے اندر ایڈ کرجئے کیونکہ اس میں اگر ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے ہیں تو آپ لوگ ٹھنڈے کر کے ہی ایڈ کیجئے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے پھر اور پھر اس کو اچھے طرح مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو اچھے طرح مکس کر لیں گے اور میں اس کے اندر لازٹ پہ میں آپ کو بتایا تھا ہاف کپ مایونیز اور کریم میں نے مکس کر کے اس کے اندر تھوڑی سی ہم لوگوں نے ون پورت ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر اور ون پورت ٹی سپون بائٹ پیپر پاورڈر ڈال کے اس کو اندر ایڈ کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ سرونگ ہم لوگوں نے کی تھی ٹویلو ٹو تھرٹین پرسنز کے لیے اور یہ ٹو باؤلز آرام سے بن گئے تھے اور یہاں پہ میں سرونگ باؤلز میں ایڈ کر دیا اوپر چریز رکھ دیا اور سارے پائنیپلز کچھ طرح رکھ دیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا ریشن سیلڈ ریڈی ہے اور بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ لوگ ریکین کیجئے بہت ہی آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دن یہاں پہ میکرونیز کی پرپیشن سٹارٹ کر دیا ہے ساتھ والے پارٹ میں بوائل ہو رہی ہے میکرونیز اور یہاں پہ ہم لوگ پاستہ اوہ سوری چکن اچھی طرح فرائے کر لیں گے ہلکے سے آئل میں ہم لوگوں نے ون تھرڈ کپ آئل ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہم لوگوں نے چکن اس کے اندر چکن کو جو مہینیشن ہم لوگوں نے کر کے رکھا تھا وہی ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے چکن جب اچھی طرح کوک ہو جائے گا دن ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو نکال لیں گے اور دن ویڈیز کو فرائے کریں گے اور یہاں پہ ماما نے یہ کیا تھا کہ چار بجے کا ٹائم تھا اور دینر ہم لوگوں نے ان کا کیا تھا تو ہم لوگوں نے چکن کی وہ سارا ویڈیز کے ساتھ جو کپ کیا تھا اس کے اندر ایڈ نہیں کی تھی جب ہمارے گیسٹ آ گئے تھے دن ہم لوگوں نے وہ باہر بیٹھے تھے تب اس کے اندر ایڈ کر دیا تھے اور اسی وقت چاولوں کو بھی دم لگایا تھا اور تب ہم لوگوں نے میکرونیز ایڈ کی تھی تاکہ وہ گرم گرم سرف کی جائیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہاں پہ پہلے میں نے تھوڑے سے فرائر سپرنگ انینز لے لیا تھے اس کو اچھی طرح ہلکا سا سوٹے کیا دن اس کے اندر کیبیچ آئٹ کر دی تھری کپس کے قریب کیبیچ ہم لوگوں نے آئٹ کی ایک بڑا پھول تھا وہ اس کو اچھی طرح گریٹ کر لیا تھا دن ہم لوگوں نے اس کے اندر آئٹ کی تھی ون ایڈ ہاف کپ ہم لوگوں نے کیرٹس آئٹ کی ون کپ بھر کے ہم لوگوں نے آئٹ کیا ہے کیبسکم کے چوپ اور دن اس کے اندر ہم لوگ سال ٹو ٹیسٹ آئٹ کیا ہے اور تھوڑی سی بلیک پیپر پاوڈر اور تھوڑی سی وائٹ پیپر پاوڈر اور وہ ساتھ آپ لوگ پریشے کو کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے شامی کباب بنائے تھے اور وہ بھی جل جل دی بس ہم لوگ کپ کر رہے تھے اور وہ ہمارے ڈینر کے منیوں میں شامل نہیں تھے پر لاسٹ مومنٹ پہ ماما کو خیال آیا کہ نہیں وہ بھی ہونے چاہیے ضرور ہونے چاہیے تو پھر ماما نے سب چیزیں تو تھی اور بس ماما نے دال چکن ٹوٹ کپس ہم لوگوں نے چنہ دال دی تھی ہم لوگوں نے ہاف کیجی چکن لیا تھا بون لیسٹ اور دن ہم لوگوں نے لیا تھا ارہ دنیا پودینہ اس کے اندر میرچر ڈالی تھی ثابت گرم مسالے ڈالی تھی گول میرچر ڈالی تھی ہم لوگوں نے ریڈ والی اور اس کو اچھی طرح کپ کر لیا تھا سالٹ ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹیبل سپون حلدی ایڈ کر کے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ٹیماتر کی گریوی ریڈی کر لیا اس کے اندر میں نے کچھ نہیں ڈالا صرف آرل ڈال کے ٹیماتروں کو ہم اچھی طرح بلینڈ کر لیا تھا وہ ایڈ کیا ہے اور دن اس کے اندر ایڈ کیا تھا ریڈ چلی فلیکس بس اس کو اچھی طرح کک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں منچورن کی بھی ساری چیزیں ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں اور یہ ساری وجیز کل رات کو کٹ کی تھی اور یہاں پہ میں نے بس اس کے اندر ایڈ چلی فلیکس ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون سوالٹ ایڈ کیا تھا اور اس کے اندر اچھی طرح کک کر لیا تھا جب اس کا ایڈ نکل آیا اس کے اندر چکن ایڈ کیا اور دن اس کے اندر وجیز ایڈ کر لیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور دن اس کے اندر سویا سوس ایڈ کریں گے ہم لوگ 3 ٹی سپون چلی سوز ایڈ کریں گے 3 ٹی سپون اور لاس پہ وینیگر ایڈ کریں گے وان ٹی سپون کیونکہ ہم لوگ نے سارا کچھ چکن میں بھی ایڈ کیا تھا تو یہ بس ہم لوگ ہم ویجیز کو ٹیس دینے کے لیے یہاں پہ ہم لوگ جو چکن تھا اس کو اچھی طرح ہم لوگ فرائے کر لیں گے آپ نے لوگٹو میڈیم فلیم رکھنی ہے ہائی فلیم پہ اگر آپ لوگ کوک کریں گے تو وہ اندر سے پکے گا نہیں بھائر سے تو کوک ہو جائے گا لیکن اندر سے نہیں پکے گا تو اس کو ہلکی سے آپ نے فلیم پہ کوک کرنا ہے اور یہاں پہ ہلکا ہلکا جب آپ کے پاس جتنا آپ لوگ کلر چاہتے ہیں اگر آپ لوگ ڈارک کر رہے ہیں تو وہ تو اچھا نہیں لگے گا لیکن آپ لوگ ہلکا براؤن کلر جو ہوتا ہے وہ دے دیں اس کو اور پھر اس کو نکال لیں کسی ٹیشو پہ یا کچن ٹاول پہ بھی آپ لوگ اس کو نکال سکتے ہیں تاکہ یہ کرسپی ہی رہے اور بہت ہی کرسپی بنتا ہے چکن اور لاسٹ پہ آپ لوگ اس کی گریوی تو میں نے اس کی کمپلیٹ ریسپی اپنے یوٹیو چینل پہ دی گئی ہے تو آپ لوگ چکن منچورین باروباب علی چیک کیجئے گا تو وہ آپ کو مل جائے گی اور بہت ہی ایزی ریسپی کے ساتھ میں نے ایزی میتھڈ کے ساتھ ہی ریسپی آپ لوگ سے شیئر کیا تو وہ گریوی کی ریسپی کیونکہ سب چیزیں یہاں پہ میں نہیں بنا سکتی تھی ویڈیو بہت مشکل ہو رہا تھا مجھے فرس ٹائم کیونکہ میں دعوت بلوک کوئی بنا رہی تھی اس کی پروپریشن کی ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ کیونکہ بیٹری بلکل ڈیڈ ہو گئی تھی اور 11% ہو گئی تھی اور پھر میں نے کیمرہ آف کر دیا تھا اور اس کو چارجنگ پہ لگا دیا تھا تو اسی لیے میں زیادہ ویڈیو نہیں ریکارڈ کر پائی لیکن جتنی مجھ سے کی وہ اتنی میں نے کر دی اور یہاں پہ ایک سائٹ ٹیبل تھا اس کے اوپر پلیٹس رکھ دی ہیں سارے گلاس اور دوسری پلیٹس بغیرہ رکھ دی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یہ کیک میں نے فریج سے نکال کے رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے اور یہ فریج کی کچھ کنڈیشن میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور فریج فل ہو گیا تھا یہ براؤنی ٹرائفل ہے وہ دیکھیں ایک وہ باؤل ہے یہ ریشن سیلڈ ہے اور ایک وہ براؤنی ٹرائفل کا باؤل ہے اور یہاں پہ سیلڈ بنا دیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیز ساری نیچے تھی اور یہ فریج ہمارا کچھ اس طریقے کا لگ رہا تھا اور یہاں پہ اس ٹیٹ پہ سب لوگ آ گئے تھے اور میکرونیز ایڈ کر دی تھی اس کو اچھی طرح ہم لوگ مکس کر لیں گے اور اس کو ہلکا سدم لگا دیں گے یہاں پہ منچورین بلکل بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی میں نے اسی لیے رکھی ہے کیونکہ اس کو رائز کے ساتھ لینا تھا اور آپ لوگ چاہو تو اور ٹھک کر سکتے ہو اور بعد میں اس کو اتنا ہی رکھا تھا اور یہاں پہ شامی کباب بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ اب مٹن کرا ہی ہے دیکھ سکتے ہیں بس اس کی سرونگ کرنی ہے اور یہ چابلوں کو دم لگ رہا ہے اور یہ لگ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کی ریسپی کمپلیٹ دیئے بھی ہے فرایڈ رائز کی چائنیز رائز اس کی کمپلیٹ ریسپی میرے چینل پہ ہے اور یہاں پہ یہ ہم لوگ سرونگ کرنی ہے اس کے اوپر میں نے کیچپ کر دی دی یہ ہمارا ہے چکن تکر روست نیچے ہم لوگوں نے لچھا کر کے پیاس کر دیئے تھے مٹن کرا ہی کی یہ ہے فائنل لک اور یہ ہمارے پاس کیمہ مٹر یہ اس کی فائنل لک ہے اور یہ ہے شامی کباب اور میں چورن کے اوپر تھوڑے سے تل اور ہم لوگوں نے ایڈ کیا تھے سپرنگ آنینز اس کا گرین والا پارٹ اس پر ایڈ کیا تھا اور یہ ہمارے سب چیزوں کے ایک دفعہ فائنل لک ہے اگر آپ نے میرے لاس بلوگ نے دیکھا پارٹ ون اس میں نے میٹھے کی ریسپی بھی اپلوڈ کی تھی یہ چکن تکر روست ہے اور یہ ہے مٹن کرا ہی یہ بہت ہی تیسٹی بنی تھی اور لاس بس کو سرف کیا تھا ہم لوگوں نے تھوڑے سے کورینڈر لیوز کے ساتھ اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے لیا تھا ادرک کو باریک پر ہی کٹ کر لیا تھا اور یہ ہے میکرونیز اور یہ ہے ہمارا ریشن سیلڈ اور ہمیٹھا بنایا تھا براؤنی ٹرائفل یہ میرے لاس بلوگ میں اس کی ویڈو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ